نمیشکار دوستو آپ سبھی کا سواکترین کے ایڈگیشن میں اور آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے جو کانڈیڈیٹ ریٹ لیول فرسٹ کا اگزام کلیر کرنے کے بعد ٹیسر بنیں گے ان کی سیلری کتنی ہوگی پروویشن پیریڈ کے دوران ان کی سیلری کتنی ہوگی اور پروویشن پیریڈ کے دوران ان کی سیلری میں سے کٹوٹی کتنی ہوگی اور ان کو انہینڈ سیلری کتنی ملے گی پروویشن پیریڈ کے دوران یہ ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم بات کریں گے پروویشن پیریڈ کے بعد ان کی بیسک سیلری کتنی ہوگی اور ان کو ڈی اے کتنا ملے گا اچ آرے کتنا ملے گا اور ان سب کو ملا کر جو ان کی گرو سیلری ہوگی اس میں سے ڈیڈیکشنز جو آپ کی انسورانچ کی ہوگی جو آپ کا ٹیکس ہوگا ان سبی کی ڈیڈیکشن ملا کر ڈیڈیکشن کو کاٹ کر اور گرو سیلری میں سے جو آپ کو انہینڈ سیلری ملے گی وہ کتنی ملے گی پروویشن پیریڈ کے بعد میں بور ڈسکس کریں گے اور پروویشن پیریڈ کے بعد پہلے جو آپ کو پروویشن پیریڈ کے دوران آپ کو کتنی سیلری ملے گی بور ڈسکس کریں گے ساری چیزیں آپ کو کلیر ہو جائیں گی اس ویڈیو میں سیلری سے ریلیٹڈ آپ کا ایک بھی ڈاؤٹ نہیں بچے گا آپ کی تنخواہ کتنی ہونے والی ہے وہ ساری جیسے اس ویڈیو میں کلیر ہوں گی اور آپ کو ایک ایک پوائنٹ کے بارے میں جانکری ہوگی سیلری میں ہمارے کتنا اچارے ملتا ہے کتنا ڈی اے ملتا ہے کتنے پرسنٹ ڈی اے ملتا ہے کتنے پرسنٹ اچارے ملتا ہے اور پروویشن پیرڈ کے دران ہماری بیسک سیلری کتنی ہوگی ساری باتیں ڈسکس کریں گے بس آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر انٹر بجرور دیکھیں کیونکہ آپ ٹیچر سیلیکٹ ہونے والے ہوں اور آپ کو سیلری کا پتہ ہونا بہت جروری ہے اور ایک ٹیچر کا یہ کرتب بے بنتا ہے کہ اس کو جو بے تنمان ملنے والا ہے وہ کتنا ملنے والا ہے اس کی جانکاری ہونی اس کے پاس لازمی ہے جس سے آپ کا مزاق بھی نہیں بنے گا اور آپ کو ہر بات کی جانکاری ہوگی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ سلائٹ دیکھتے ہیں اس میں پروویشن پیرڈ کے دران جو آپ کو سب سے پہلے آپ کا پروویشن پریڈ ہوگا اور اس کے دران آپ کی سیلری دیکھتے ہیں جو آپ کی ٹوٹل سیلری ہوگی جو آپ کی بیسک سیلری ٹوٹل سیلری ہوگی وہ تیئس ہزار ساتسو روپے ہوگی آپ کو شروع میں تیئس ہزار ساتسو روپے ملیں گے آپ کو جو آپ کی total salary ہوگی probation period کے دوران اس کے بعد آپ کا NPS new pension scheme کی جو کٹوتی ہوگی وہ 10% ہوگی میں اس کی 23,700 کا 10% کٹ جائے گا جس میں آپ کے 2370 پہ کٹ جائیں گے آپ کی total salary میں سے تو آپ کو net salary ملنی والی ہے وہ 21,330 روپے آپ کے count میں آئیں گے probation period کے دوران probation period کے دوران 21,330 روپے آپ کے count میں آئیں گے اور یہ آپ کی salary رہنے والی ہے اور probation period کے دوران جو آپ کی salary رہے گی وہ آپ کو ایک خوشی کی لیر لے کی آئے گی آپ وہ دیکھنا کہ آپ کو وہ salary کتنی ملنے والی ہے تو یہ آپ کی probation period کے دوران salary 21,300 روپے ملے گی net salary ہے total salary 23,700 روپے جس میں 2370 روپے آپ کے NPS کے کٹ جائیں گے میرے حساب سے آپ کو یہ چیزیں clear ہو چکی ہیں 21,330 روپے آپ کے account میں آئیں گے اب بات کرتے ہیں ہم probation period کے بعد کی salary جو probation period کے بعد کی salary ہوگی آپ کی اس کے بارے میں discuss کرتے ہیں جو basic salary ہوگی وہ 33,800 روپے ہوگی آپ کو basic salary 33,800 روپے ملنے والی ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں total salary basic salary تو 33,800 روپے ہے اور جو total salary ہے وہ کیا ہے total salary میں آپ کی 33,800 روپے basic salary جھٹ جائے گی اس میں DA جھٹ جائے گا اس میں HR جھٹ جائے گا اس میں آپ کے جو plus میں other means کی کچھ اور allowances ہیں وہ جھٹ جائیں گے ہم بہت ڈسکس کرتے ہیں دیکھیں 33,800 آپ کی basic salary ہے اس میں آپ کو 17% آپ کا DA ملے گا یہ مہنگائی باتتا ہوتا ہے یہ بڑھتا گڑھتا رہتا ہے پر جو اب مل رہا ہے وہ 17% آپ کو مل رہا ہے ٹھیک ہے 33,800 کا 17% کتنا ہوتا ہے 57,46 روپے 57,46 روپے آپ کو DA کے ملیں گے جو 33,800 میں جڑ جائیں گے آپ کے 8% آپ کو ملے گا HR means house rent allowance ٹھیک ہے مہنگائی بتا جسے ہم DA بولتے ہیں وہ 17% ملے گا اور 33,800 کا 17% 57,46 روپے ہوتا ہے وہ آپ کو ملے گا اس کے بعد basic HR کتنا ملے گا 8% ملے گا آپ کو اگر آپ کی گاؤں میں duty آتی ہے ٹھیک ہے means اگر آپ کی بکا شہر میں نا duty آئے کوٹا جودپور جایپور ازمیر یہ ایسے شہر ہے پانچ راجستان کے جن میں آپ کو 16 ان شہر میں آپ کی duty آتی ہے تو آپ 16% HR ملے گا بٹا ہم اس کی بات نہیں کریں گے ہم normal گاؤں کی بات کریں جو گاؤں میں آپ سیلری ملنے ملے گا 8% گاؤں میں وہ 274 روپے ہوگا وہ آپ 33 800 میں جوڑ جائے گا اب بات کرتے ہیں 33 800 میں کیا جوڑ جائے گا بیسک سیلری میں آپ 47 46 روپے جوڑ جائیں 27 4 روپے جائیں گے ٹھیک ہے اب ان کو جوڑ نے کے بعد ہم دیکھتے ہیں روپے بنتے ہیں تو ٹوٹل آپ 17% 33 800 8% 33 800 25% 33 800 24 50 روپے جوڑ جائیں گے ٹھیک ہے مہنگائی بات ٹھیک ہے آپ 25% بنت آپ کی سیلری وہ آپ پہ جوڑ جائے گا ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں 33 800 اور 44 50 روپے جوڑ کے 42 250 روپے آپ کی سیلری ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ کی گرو سیلری کتنی ہوگی 42 250 روپے اب ہم بات کرتے ہیں کچھ کٹوتی ہوں گی وہ بھی ہم کٹ لیتے ہیں آپ کا جو کٹوتی ہے وہ آپ کی بیسی پلس ڈی اے کی جو کٹوتی ہونے والی ہے وہ آپ کے کٹیں گے جس میں سرکار اور ملا کر آپ کے بعد میں جب آپ ریٹیر ہوگے تب آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی جو آپ کے 49 440 روپے کٹیں گے سرکار بھی اس میں ملا دے گی اور مل کے بعد جو آپ کی ریٹیرمنٹ کے بعد جو آپ کی مل جائیں آپ کو یہ سارے پیسے ٹھیک آپ کے جانے والے کہیں نہیں ہیں اب ہم بات کرتے ہیں state insurance means ki si ki joh insurance ki بات کرتے ہم یہ 2000 سے لے 2200 روپے تک ہے ہم آپ کا 2000 روپے مال لیتے ہے 2000 روپے کے قریب ہے یہ 69 440 روپے آپ کے کٹ جائیں گے کس میں سے کٹ جائیں گے یہ 42 میں سے ٹھیک ہے جو میں نے آپ بتایا تھا یہ آپ کے 42 میں 36,200 36,300 کے آس پاس آپ کی salary رہنے والی ہے 36,200 کے قریب آپ کی salary یہ آپ کی count میں آئے گی پرو ویشن پیریڈ کے دوران یہ آپ کی in hand salary ہے اگر آپ کو ہماری یہ ہے ویڈیو پسند آجتے سے لائک جرور کریں اگر آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہے ابھی تو کومیٹ سیکشن میں کومیٹ جرور کریں دنیا بات دوستو